بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو پائیس سین آف ویڈ آئیڈل ایئر کنٹرول وال خراب آئیڈل ایئر کنٹرول وال کی فانچ نشانات اسے بعد لوگ آئی ای سی وال بھی کہتے ہیں بعد لوگ اسے چوک سنسر بھی بولتے ہیں تو آج میں آپ کو اس کی پانچ نشانات بتاؤں گا کہ اگر یہ خراب ہو تو آپ کی گاڑی میں کون کون سی نشانات ظاہر ہوتے ہیں تو آج میں آپ کو اس کی نشانات بتاتا ہوں چلو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اس کی جو فیلی اس کے خراب ہونے کی جو فیلی نشانی ہے دوستو سب سے پہلی نمبر گاڑی اس وقت تک نہیں چلے گی جب تک کہ فیڈل پر فاؤ نہ ہو مطلب گاڑی اس وقت تک ایڈل پر کڑی نہیں ہوگی سٹارٹ نہیں ہوگی جب تک آپ نے ایکسیلیٹر فیڈل کو دبایا نہ ہو جیسے آپ ایکسیلیٹر فیڈل سے فاؤ ہٹائیں گے تو آپ کی گاڑی جو ہے وہ بند ہو جائے گی مطلب ایڈل میں وہ کڑی نہیں ہوتی تو یہ سب سے پہلی نشانی ہے اس والد کی خراب ہونے کی ایڈل ائر کنٹرول والد انجن میں آنی والی ہوا کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے یہ انجن کو رکنے سے روکتا ہے مطلب انجن کو رکنے سے روکتا ہے انجن کو ایڈل میں کڑا رکتا ہے کبھی کبھی یہ کس وجہ سے تاہے کبھی کبھی سٹیکی اور گندے والد سے یہ ایشو ہوتا ہے مطلب کبھی کبھی جب یہ والد جام ہوتا ہے یا پھر گندہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ خرابی جو ہے یہ مسئلہ آتا ہے گاڑی میں ہاؤ ٹو پیکس اس کو کیسے کیسے ٹیک کیا جاتا ہے تو انجن کو ایڈل میں بند ہونے سے بچانے کے لئے گندے وال کو تراؤڑل باری کلینر سے ساب کیا جا سکتا ہے اس کو تراؤڑل باری کا جو کلینر ہوتا ہے اس سے ساب کریں گے تو یہ ٹیک ہوگا اگر اس کے ساتھ یہ ٹیک نہیں ہوتا ہے تو اس کی سنسر کا مسئلہ ہے سنسر کو تفدیل کرنا ہے پھر تو یہ تھی اس کی پہلی نشان خراب ہونے کی اس کو اس طرح ساب کیا جاتا ہے اب اس کی جو دوسری نشان ہے ایڈل ہائی اینڈ لو جو ایڈل ہے وہ کبھی ہائی ہوگی کبھی لوگی یہ مطلب آپ کی عرفیں جو ہے کبھی ہائی ہوگی کبھی لوگی آپ کی گھڑ کی عرفیں کبھی ہائی ہوگی اور کبھی لوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ایڈل ائر کنٹرول وال بند پوزیشن میں فنس جائے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس کی جو وال ہوتے ہیں وہ فنس جاتی ہے تو اگر یہ بند پوزیشن میں فنس جائے تو ارپی ایم کم ہوگا مطلب آپ کی ایڈل جو ہے وہ لوگی اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اگر یہ اوپن پوزیشن میں فنس جائے تو ارپی ایم جو ہے وہ انچے ہوگی مطلب آپ کی ایڈل جو ہے وہ ہائی ہوگی اگر آپ کی گاڑے کے ارپی ایم کبھی اوفر ہوتی ہے کبھی نیچے فس جاتی ہے مطلب کبھی ہائی ہو جاتی ہے کبھی نیچے ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وال یہ وال جو ہے یہ کبھی بند پوزیشن میں اٹک جاتے ہیں اور کبھی اوفن پوزیشن میں اٹک جاتی ہے تو پھر بھی آپ نے کربولیٹر کینی نت کے مدد سے اس کو ساپ کر دینا ہے جس سے اگر جیسے یہ فری ہو جاتا ہے تو آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے یہ اس کے دوسری نشانی تھی اس کے خراب ہونے کی اب اس کی جو تیسری نشانی ہے دوستو وہ ہے فلیر نوائس این سرچ ڈیورنگ سٹارٹ اف اب اگر سٹارٹ اف کے دوران فہلے فان سیکنڈ کے اندر ایک فلیر شور سنائی دے اور مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ گرڈ سٹارٹ کرتے تو اگر فان سیکنڈ کے فان سیکنڈ تک اس میں کچھ شور سنائی دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈل کانڈرول وال موٹر جو ہے وہ فہلے سے ہی ناکام ہو چکی ہے اس کی موٹر کو تبدیل کر دے ایک بار پھر بتا دوں اگر سٹارٹ اپ کی دوران پہلے فان سیکنڈ تک شور سنائی دیتی ہے اس میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ایڈل کانڈرول موٹر ہے وہ فہلے سے ہی ناکام ہو چکی اس کو تبدیل کرنے ہوگی آپ نے اور اس کی جو چار نمبر نشانی ہے دوستو وہ ہے ایڈل بانس اف اینڈ ڈان جو آر فی ایم ہیں یا پھر ایڈل وہ بانس اف کبھی اوپر بانس کر جاتا ہے کبھی نیچے تو اس کے لئے سب سے پہلے دوستو آپ کو اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی ویکیوم لیک نہیں ہے کہ ویکیوم کا کوئی لیک تو اس میں نہیں ہے اگر ویکیوم لیک نہیں ہے تو ایڈل ائر کانڈرول کو تبدیل کریں یہ ویکیوم لیک کی وجہ سے ہوتا ہے آپ نے یقینی بنانی ہے یقینی بنائیں پہلے سب سے پہلے آپ کے یہ اس میں کوئی لیک نہیں ہے اگر کوئی لیک نہیں ہے اس کی ویکیوم میں تو پھر آپ کو یہ جو ایڈل کانڈرول وانڈ ہے یہ آپ نے تبدیل کرنا ہے یہ اس کی وجہ سے ایڈل کبھی بانس اپ کر جاتا ہے کبھی بانس ڈاؤن کبھی نیچے بانس کر جاتے آپ کی جو ار فی ایم ہے اور اس کے جو فانج نمبر خرابی کی نشانی ہے دوستو وہ ہے فور ایڈل کانس بائی ویکیوم لیک کی وجہ سے اس کی جو ایڈل ہے وہ فور ہو جاتے مطلب اگر گاڑی میں میپ سنسر لگا ہو تو اور اس میں ویکیوم لیک ہوگی مطلب گاڑی میں دو طرح کی سنسر لگے ایک میپ فور ایسلوٹ فیسر سنسر اور ایک ماس ایر فلو سنسر اگر گاڑی فورانی اس میں میپ سنسر ہے تو اور اس میں لیک ہو ویکیوم لیک ہو تو کیا ہوتا ہے آپ کی ایڈل جو ہے وہ ہائی ہوتی ہے آپ کی ایڈل جو ہے وہ ہائی ہوتی ہے مطلب آپ کی ایڈل جو ہے وہ ہائی ہوتی ہے ویکیوم لیک ہو تو اور اگر آپ کی گاڑی نہیں مال ہے اس میں میپ ماس ایر فلو سنسر لگا ہوتا ہے اور اس میں ویکیوم لیک ہے تو آپ کی ایڈل جو ہے وہ ویکیوم لیک کی وجہ سے لو ہوگی ایڈل آپ کی لو ہوگی ایک ایڈل ہائی ہوتا ہے ایک لو ہوتا ہے ایک آپ کی ایڈل جو ہے وہ ہائی ہوتی اکلو ہوتی ہے ایڈل مطلب آپ کی گاڑی نارمل پوزیشن میں جو سٹارٹ کڑی ہوتی ہے اس کو ایڈل کہتے ہیں تو دوستو یہ تھی اس کی فانچ نشانات اس کی خراب ہونے کی اور اس کے ساتھ ایک اور نشانی ہے جب یہ خراب ہو جاتی ہے مکمل تو اس کی جو چیک انجن لیٹ ہے وہ آن ہو جاتی ہے